لا الہ الا اللہ محمد الرسول خوب اچھی طرح سمجھ لیں شرک کسے کہتے ہیں شرک کسے نہیں کہتے کہ دو اللہ کے آپ قائل ہوں ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے ہمیشہ جب بھی قرآن میں آتا ہے ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمان اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا اللہ نے بنایا آج بھی جو مشرک ہیں نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے اللہ ایک خدا ہے کوئی گوڈ کہے گا اس کو کوئی بھگوان کہے گا کوئی اللہ کہے گا لیکن مانتے کس کو ہیں ہندو بھی کس کو مانتا ہے یہ بنانے والا کون ہے ایک تو یہ جو شرک ہوا ہے نا شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں لیکن اللہ نے اپنی عقا سے فلان کو بھی فلان اختیار بولو بھائی دے دیا ہے سارے نہیں کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دی ہیں کچھ اس کو دے دی ہیں نہیں ہاری بھا یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے یہ جو بزرگ بزرگ کو اللہ تعالی نے مثلا اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا سمجھ رہے ہو لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو بولو بھائی اولاد دے دیں گے این یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے یہی شرک این حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات بولتے کیوں نہیں یہ جو نو علیہ السلام کے دور میں پانچ بڑے 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 بطھ تھے وَدْصُوَا يَغُوثْ يَعُوْقْ نَصْر یہ اصل میں پانچ بڑے بڑے بزرگان دین تھے اللہ والے لوگ تھے جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے مانگیں گے ان سے دے گا کون اللہ اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا شرک کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں اپنے پاس کسی کو نہیں دی اللہ نے یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرق سے تم رسول سے کیوں مانگتے ہو فلا سے کیوں مانگتے ہو ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے ہے بھائی کیا ہو گیا بھائی تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا مشرقین مکہ کرتے تھے وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے وہ بتوں سے مانگتے تھے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے ہے بھائی ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کیا خیال ہے تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں بھئی یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے جلدی سے اس کو سمیٹھ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں اصل میں ادھورہ چھوڑ دو نا پھر وہ پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالی آنا شروع جاتی ہے برا بلا بھائی اس کو جب پولس کے پاس اختیار آتے ہیں تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے یہ اس طرح کے آ جائیں گے اصل تو میں آ رہا ہوں اب تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں ادھر جاؤ یار کیا خیال ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا تو یاد رکھو پولس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے اسباب کے تحت تو سب کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہیں اسباب والے آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں پولس کے پاس بھی ہیں تو پھر پولس سے ماذا اللہ پھر پولس کو پھر تو پولس کا مقام بھی بہت اوچھا ہو گیا نا آپ مانتے ہیں کہ پولس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے ایک ہوتا ہے لوجیکلی کوئی کام کرنا میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نلکہ کھولیں گے پوری ایک سائنٹیفک لوجیک ہے نا پانی اوپر سے نیچے آئے گا اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں آپ چھو مندر کر گئے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش پر ساتھ تکتے ہو جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو ایسا تو نہیں ہوتا یہ شرک ہے ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے ہیں اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے حل ہو جائے جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دوا مانگی تھی میڈیکلی بڑھاپے میں دوا ممکن سوری اولاد ممکن نہیں ہیں لیکن کہا تا مجھے ایسا ہی چاہیے اللہ نے کہا چلو بوڑے ہو گئی دے دوں گا میں تمہیں اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو کسی فرشتے کو کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے اور اگر آپ نے یاد رکھو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے مانگنا صرف کس سے ہے اللہ سے اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ کچھ بھی نہیں ہے میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے اندزار میں تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے گپ شپ شروع ہو گئی میں نے کہا کدھر کی روانگی کہہ رہے ہیں کراچی جا رہا ہوں میں نے کہا کہاں کہہ رہے ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا عبداللہ شاہ غازی صورتوں نہیں مانگو گا تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لئے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں مزار بولتے کیوں نہیں اللہ سے مانگنے کے لئے کیا ہے مسجدیں ہیں مزار تھوڑی ہیں بہت سمجھایا مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیڑھ جائے نا دلائل کے امبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے موسیقی